ہائے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان بیرک شاملی ہے آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ٹیک سیل مشنری لگر پائے ہی ہے فرحان بیرک پڑھا رہا ہے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ جو نئی ویڈیو ہے ایک نیا بزنس آئیڈیا ہے دوستو آپ نے کپڑے دونے کے لیے یا اپنے بھوٹ بغیرہ کو پالش کرنے کے لیے برش کا استعمال تو زندگی میں کئی کا بھاگیا ہوگا تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس برش میکنگ کے حواتے سے ہی ہے کہ برش تو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور آپ یہ کاروبار خود سے شروع کر سکتے ہیں اس کاروبار کے لیے آپ کو دین سے چار لاکھ ہمارٹی ضرورت ہوگی آپ کو لہور بلالگر جانا پڑے گا وہاں پر اس کی مشینری دستیاب ہے آپ وہاں سے اس کی مشینری دستیاب نہیں گریر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو اس کام کامل طریقہ کار اس میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو آپ صحیح چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانے میں آپ کو برش کیار کرنے کے لیے سب سے پہلے لکڑی کے یہ پیسز لینے ہوں گے جو کہ آپ کو لکڑی کی مارکٹ سے آسانی سے مل جائیں گے یہ لکڑی کے پیسز اسی سائز کے آپ نے لینے ہیں جس سائز کے آپ نے یہ ڈائی بنوائی ہوئی ہے ڈائی کو اس کے نیچے رکھا جاتا ہے اور اس پن کی مدد سے پلاسٹک اس سراخ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ لکڑی کے پیسز کے اوپر اس طرح پلاسٹک چڑ جاتا ہے اس کی ایک جانب ہول ہوتے ہیں جو کہ ڈائی میں پہلے سے بنے ہوتے ہیں اور ایک جانب نام لکھا جاتا ہے اگر اپنا کوئی برینڈ نیم بھی آپ بنوانا چاہتے تو آپ کو وہ ڈائی میں ہی لکھوانا پڑے گا ان برشز کو جو آپ نے اس طرح سے ریڈی کی ہیں اس کے بعد ڈریل مشین کی مدد سے اس میں سراخ کیے جاتے ہیں کیونکہ پلاسٹک میں تو پلاسٹک کا جو حصہ ہے اس میں سراخ پہلے سے ڈائی میں مجود ہیں لیکن جو لکڑی آپ نے اس کے اندر لگائی ہے یہ دیکھیں اس میں سراخ ہارڈی ڈریل مشین سے کیے ہوئے ہیں لیکن یہ وہ پیس ہے دوسرا یہ والا اس میں لکڑی میں سراخ مجود نہیں ہے پلاسٹک میں مجود ہیں اب ڈریل مشین کی مدد سے اس میں سراخ کیے جاتے ہیں اور اس طرح سراخ کرنے کے بعد یہ ہمارے جو برشز ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں کہ ان میں وہ جو ہیر یا بال جو ہیں پلاسٹک کے ہم نے لگانے ہیں ان کو اس مشین کی مدد سے پھر لگایا جاتا ہے یہ ایک وائر پھر استعمال کی جاتی ہے جس کا رنگ بنتا ہے جو کہ ان وائرز کو اس لکڑی میں نصب کیے رکھتا ہے ان کو باہر نہیں نکلنے دیتا ہے تو آپ کو میں وہ سب سے پہلے ہیرز بھی دکھا دوں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں لگانے کے لیے یہ وہ ایک یہ جو پلاسٹک کے جو ہیر اس میں لگے ہوتے ہیں اس کا ایک بندل پڑا ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کے ہیر تھے تو اس برش میں پھر لگنے کے بعد اس طرح کے ہیر جو ہیں وہ رونما ہو جاتے ہیں یہ مختلف کلر میں آپ کو مل جاتے ہیں دیکھیں یہ برش جو میرے پاس تیار پڑے ہیں یہ ریڈ کلر میں ہیں یعنی کہ ان پہ جو ہیر استعمال ہوا ہے وہ ریڈ کلر کا تھا جب یہ بال اس پہ لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ کی لمبائی تھوڑی سی کم اور زیادہ ہوتی ہے تو اس کو پھر برابر کرنے کے لیے یہ کٹر مشین ہے کٹر کی مدد سے جو اس کے ہیرز ہیں پھر ان کو کاٹ لیا جاتا ہے یہ ڈائی میں اس طرح سے لکڑی کو رکھ کے اس مشین کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں اور پلاسٹک جو ہے وہ اوپر سے اس میں داخل ہوتی ہے اس راہ کی مدد سے اور اس راہ کی مدد سے پھر یہ پلاسٹک جو ہے وہ اس میں اس طرح سے ساری تیہ بن جاتی ہے اور آپ کو پھر ایک جانب تو سراک بنے ہوتے ہیں دوسری جانب یہ دیکھیں برینڈ نیم لکھا آ جاتا ہے اگر آپ نے اپنا کوئی ذاتی برینڈ نیم بنوانا ہو مثل کسی بھی نام سے تو آپ اس ڈائی میں لکھواتے ہیں اور تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے آپ کا اپنا ذاتی برینڈ نیم اس پہ لکھا آ جاتا ہے دوستو اس وقت کیونکہ لائٹ گئی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو وہ مشین چلا کے دخواہ تو نہیں رہا لیکن ایک مشین پہ ہمارے یو پی ایس کی صولت مجود ہے تو وہ جو ہے نا بوٹ پالش کرنے والے برش بنانے والے مشین تو میں آپ کو ایک دو برش جو ہے نا وہ تیار کر کے دکھا دوں گا لیکن اس پہ تھوڑا سا صرف لائٹ کا مسئلہ ہے لائٹ ادھر تھوڑی سی کام آ رہی ہے یہ وہ وائر ہے جو کہ جس کا رنگ بنتا ہے ان برش کے ہیر کے اوپر اور ہیر کے اس رنگ کی مدد سے جو ہے نا یہ پھر لکڑی میں جو فکس ہو جاتا ہے اور یہ جو بال جو ہے وہ پھر باہر نہیں نکلتے لکڑی سے تو یہ والے وہ ہیر ہیں آپ کو میں اس کا رنگ بھی دکھاتا جاؤں یہ مختلف کلر میں آپ کو بلو وائٹ ریڈ گرین آپ جس کلر میں بھی لینا چاہیں یہ آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں اور پھر اسی کلر کے جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد برش کے جو ہیر لگ جاتے ہیں اور اسی ڈیزائن کے تیار ہو جاتے ہیں دوستو ایک انتہائی پروفٹیبل یہ کام ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ سٹرینٹھ کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ فراد کی ضرورت نہیں ہے پہلے ایک ہی بندہ آپ لکڑی کے پیس لے کے آئیں اس کے بعد اس کو اس ڈائی میں رکھیں ڈائی میں رکھنے کے بعد اس کو پھر آپ جب پلاسٹک چارج ہے تو سراہ کرنا شروع کر لیں اور مشین پر بیٹھ کے اپریٹنگ کے مدد سے آ پھر اس کے جو تمام برشیں اس طرح تیار کیا جا سکتے ہیں دوستو یہ جو ایک ہے نا بھوٹ پالش کرنے والا برش میں آپ کو تیار کر کے دکھا دیتا ہوں لائٹ ادھر کم ہونے کے وجہ سے شاید آپ کو روشنی تھوڑی سی کم دکھائی دے لیکن یہ دیکھیں جو اس پہ ہیر جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں جیسے جیسے یہ ہر سرکل میں ایک لائن جو ہے وہ ہیرز کی اس میں ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے پانچ لائنز یا چھے لائنز جتنی اس میں ایڈ کرنی ہے جتنی چڑائی یا مٹائی رکھیں گے برش کی اسی ساو سے پھر اس میں یہ ہیرز لگ جائیں گے تو یہ تقریباً ایک برش جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو تیار کرنے میں آدھے منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگتا مشین پہ آپ جلد سے جلد ہی تیار کر لیتے ہیں آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں یہ دیکھیں ہیر جو ہے کچھ کی لیند آپ کو زیادہ بھی نظر آ رہی ہوگی کچھ تو ایک ترتیب میں ہیں لیکن کچھ کی کم ہے تو اس کو پھر بعد میں کٹر پہ لے جا کے آپ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں ایک اور برش میں آپ کے سامنے اسی طرح تیار کرتا ہوں مشین کو چلوا کے چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں برش پہ اس وقت ہیر جو ہے ان کی لائن لگنا شروع ہو گئی ہے ایک لائن میں دوستو ہوتا کہ ہیر جو ہے نا اس کی بھی آپ نے ایک تداد ایک کونٹیٹی خود سے میر کرنی ہے کہ ایک سراخ میں ایک ہول میں کتنے جو ہیر ہے نا یا کتنے بال جو پلاسٹک کے ہیں نا وہ ریشے آنے چاہیے تو جتنے ریشے آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں ایک سراخ میں اس کی بھی مشین میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے یہ ہیرز کی سیٹنگ کرتے ہیں تاکہ اتنے ہی ریشے اس میں آئیں جتنے آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں یہ ایک اور برش تیار ہو چکا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے دوسرے برش تیار نہیں کروا سکا ورنہ میں آپ کو دوسرے بھی تیار کروا کے چیک کروا دیتا آپ بلال گانج مارکٹ سے اس کی جو مشین ہے وہ کرید سکتے ہیں آپ کو بہت آسانی مل جائے گی اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے اور مارکٹ میں یہ بہت آسانی سیل ہو جاتے ہیں یہ ہوتی اس مشین کے مطلق میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ جو ہیر جو ہے نا ان کو کس طرح اس جگہ سے یہ لگاتے ہیں یہاں سے آپ اس کی آرام سے سیٹنگ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے ہیر یا کتنے ریشے آپ نے اس جگہ پر لگانے ہیں میں آپ کو باہر نکال کر بھی چیک کرواؤں گا کہ دیکھیں ہم نے اس کی کتنی سیٹنگ کی ہوئی ہے کتنے ریشے اور اس کے اوپر کیسے پھر وہ ایک رنگ بنتا ہے یا جو اوپر سے جو وائر آ رہی ہے سراکھ میں فکس کر دیتا ہے اور جو یہ دیکھیں پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نیچے جو پین لگی ہے وہ اس کو سراکھ میں فکس کر دیتی ہے اور یہ ریشے جو ہیں وہ پھر باہر نہیں نکلتے یہ دیکھیں ایک ریشے جو ہے نا یہ اور اس کے اوپر یہ جو تھوڑا سا رنگ بنا ہوا ہے اس نے اب کیا ہونا اس نے اس طرح سے بینڈ ہو جانا ہے اور اس رنگ نے جو ہے وہ لکڑی کے اندر جا کے فکس ہو جانا ہے اس پیننے نینا اس کو نیچے کی جانب جا کے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ ریشی باہر نہ نکل سکے تو دوستو ان کی لینٹھ